بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یاسمین ہیلتھ ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل سے بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بال لمبے گھنے اور موٹے بنانے کی ایک زبردست ریمیڈی آپ یہ چیزیں اپنے شیمپو میں ملائیں اور استعمال کریں چند دنوں میں بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ریمیڈی کے بارے میں دیٹیل سے بتاؤں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری دیلی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس لونگ ہیر ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ شیشی یا پلاسٹک کی ایک پیالی لیں اور اس میں آپ شیمپو ڈالیں تین سے چار چمچ شیمپو آپ اس میں ڈالیں اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ زیادہ شیمپو بھی لے سکتے ہیں اور جو شیمپو آپ یوز کرتے ہیں آپ وہی استعمال کریں اب دوسری چیز جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ملتانی مٹی پاودر ایک چمچ آپ ایڈ کر لیں تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے میتھی دانہ پاودر یہ بھی آپ ایک چمچ ایڈ کریں میتھی دانہ بالوں کو لمبا گھنہ اور موٹا بناتا ہے بالوں کی لینڈ میں اضافہ کرتا ہے اب آپ اس میں ڈالیں ویٹامن ای کیپسول کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے دو عدد کیپسول آپ اس میں ایڈ کریں ان کے استعمال سے بالوں میں شائن آئے گی بال چمکدار ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے اب آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بالوں کو اچھی طرح گیلا کر لیں پھر یہ پیسٹ بالوں کی جڑوں میں لگا کر مساج کریں دس منٹ مساج کرنے کے بعد سادہ پانی سے آپ نے بال دھو لینے ہے آپ کے بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے لڑکے اور لڑکیاں اس ریمڈی کو ہفتے میں دو بار ضرور استعمال کریں چند بار کے استعمال سے ہی آپ واضح فرق محسوس کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ